اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میری زمین پہ چل کے دیکھو کتنی قومیں میرے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی اور اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اگلی دنیا کے لیے یعنی آخر کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مار جانا میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں کسی کو جواب دے ہوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو لوگ مجھے بھیجائے میں نے مدبورا کیا انشاءاللہ یہی پاکستان اپنے پیار پر کھڑا ہوگا کبھی کسی کے سامنے ہم چھکنے نہیں دوں گا میرا یہ تیسرا بادہ ہے تیسرا بادہ ہے میں آپ پاکستان کا کہ نہ آج تک امران خان کسی کے سامنے جھکے نہ اپنی قوم کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے دوں گا ہندگی میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے مگر خدا کی قسم امران خان جیسا لیڈر کبھی دوبارہ نہیں ملے گا اب بھی وقت خدا رائے جیسا لیڈر کا خدر کرو پاکستان میں جتنے بھی وزیراعظم آئے سب نے اپنے مفاد کے لیے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا یہ واحد وزیراعظم ہے جو صرف وہ صرف پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کی عزت کی خاطر لڑ رہے ہیں یہ اپنے مفاد کا نہ سوچ رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں صرف اس عوام اور اس زرزمین کے حفاظت کے لیے آ رہے ہیں خدا رہا اس وزیراعظم کی قدر کرو اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے پھر بعد میں پچھتا ہوگے روگے چھلاؤگے کہ کاش آج جمران خان ہوتا تو او کاش سے بہتر ہے کہ آج اس کی قدر کرو